بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کنستائی میں سب سے پہلے تو ہمارے گام کسان اور کسانوں کے ریپریزنٹیٹلز بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اپنا پہلے فلسفہ بیان کر دوں کہ کیوں میری نظر میں اس گورنمنٹ کو کسانوں کو ان کی مدد کرنا ان کو اٹھانا ان کی مشکلات حل کرنا یہ کیوں ضروری ہے سب سے پہلے تو جو اس ملک کے جو میند کش طبقہ ہے اس میں مزدور ہیں اور اس میں کسان ہیں جو سارا وقت میند کرتے ہیں سارا سال دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ موسم ٹھیک ہو گرمی میں اور ہر قسم کے موسم میں تو یہ جو میند کش طبقے کی مدد کرنا ہے یہ اللہ کو خوش کرنا ہے کیونکہ اس کی خاص طور پہ وہ آواز سنتا ہے میند کش کی اور وہ جو جو کمزور طبقہ ہوتا ہے ان کی آواز اُپر والا زیادہ سنتا ہے تو یہ تو پہلے سب سے پہلے تو ہمارا ایک فرض بنتا ہے بحثیت انسان دوسری بات اکثریت ہمارے کسانوں کی نوے فیصد سے اوپر چھوٹا کسان ہے اور چھوٹا کسان جس طرح کی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی آواز ہی نہیں پہنچتی جہاں در پاور بیٹھی ہوئی ہے جہاں در شہر ہیں وہ دور ہے ادھر سے اس کی آواز ہی نہیں پہنچتی وہ آنٹا ہے میند بھی وہ کرتا ہے مشکلوں کا بھی وہ سامنا کرنا پڑتا ہے طاقت پر کے سامنے بھی اس کی آواز نہیں ہیں سارا ایک ایک تھانے دار اگر ایک ایک علاقے میں اگر وہ کوئی ظالم تھانے دار آ جائے تو وہ سب سے زیادہ بچارہ کسان پہ ستا ہے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے شہروں میں تو پھر بھی لوگوں کی آواز ہوتی ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کوئی مظاہرہ کر دیتے ہیں کوئی تھانے کے باہر جا کے مظاہرہ کر سکتے ہیں لیکن وہ دھیات کے اندر وہ کون سنتا ہے اس کی آواز تو وہ پھر چپ کر کے ہر قسم کا ظلم سہتا رہتا ہے تو میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہماری اگر گورنمنٹ جس کا نام جس نے پوری تحریک انصاف انصاف کی تحریک چلائی تو انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے طاقتور تو چاہتا ہے کہ میں قانون کے اوپر ہوں میں مجھے اینارو مل جائے چھوٹا آدمی ہے انصاف کی تو وہ تلاش کرتا ہے تو ہماری شروع سے یہ تھی کہ ہم نے اب کس طرح اپنے چھوٹے کسان کو کیسے اٹھانا ہے اور اس کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ ملک کا فائدہ ہے جب چھوٹا کسان اس کا خوشحال ہوتا ہے وہ تو باہر پیسے نہیں لے کے جائے گا وہ تو کوئی لندن میں فلات نہیں لے گا وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگائے گا تو جتنا جتنا آپ اپنے کسان کو خوشحال کرتے جاتے ہیں ملک کی خوشحالی بڑھتی جاتی ہے اور جو چھوٹا کسان ہے زیادہ ضرورت اس کی پدد کرنے کی اس لیے ہے کہ ساری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ جب چیز مارکٹ میں لینے جاتا ہے اپنی انپورٹ وہ زیادہ مہنگی ملتی ہے اس کو بنسبت بڑے کسان کی اور وہ جب بیچنے جاتا ہے تو وہ زیادہ سستی بیچتا ہے بنسبت بڑے کسان کی جو کہ سٹور بھی کر سکتا ہے جس کے پاس بارگرنگ پارو بھی ہے جس کے پاس جس کے پاس پیسہ بھی ہے جس کے پاس کریڈٹ بھی ہے وہ جو کریڈٹ بھی لینے جاتا ہے جو کرزہ لینے جاتا ہے چھوٹا کسان اس کو جس طرح بھی بتایا کہ اس کو بہت سود دینا پڑتا ہے اس کے اوپر تو وہ ہر طرح وہ مار کھاتا ہے محنت بھی وہ کرتا ہے سب سے زیادہ مشکلات کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لیے میری کوشش تھی کہ ہم اس کی مسلسل مدد کرتے جائیں شروع میں ہمارے لیے کافی چیزوں کا اور سامنا کرنا پڑا لیکن ہم نے اپنے پلانز بنایا ہوئے تھے کہ ہم کس طرح اپنے چھوٹے کسان کو اٹھائیں تو سب سے پہلی چیز تو ہم نے یہ کی کہ یہ جو ظلم ہوتا تھا یہ جو بھی جب شید نے بتایا کہ وہ سارا کسان محنت کر کہ اپنا گنہ لے کے جاتا ہے شگر مل کے پاس تو دونوں طرف سے مار کھاتا تھا پہلے تو وہ انتظار کرتے تھے وہ کھڑا رکھتے تھے ان کو باہر میں لائنے کیونکہ میں کافی میرا ٹریول کرتا تھا جب سردیوں میں شگر مل کے پاس وہ ٹرک کھڑے ہوئے ہوتے تھے لائنے لگا کے اپنی وہ گنہ لے کے اور پھر ان کو پھر وہ کٹوتی جو ہوتی تھی ان کو وہ کم قیمت ملتی تھی وہ دونوں طرف وہ مار کھاتا تھا بچارہ تو تب سے میں نے سوچا کہ جب ہماری باری ہے ہم نے سب سے پہلے قیمت پوری دلوانی اپنے کسان کو اور اس کا یہ اور اس کا کیا فائدہ ہوا کہ جب کسان کے پاس پیسہ آیا اس نے لگایا تو ان کی پیداوار بڑھنی شروع ہو گئی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی یہ تو صرف تھوڑا سا انصاف ملا اس کو کہ اس کی میند کی قیمت ملی تو اس کی پیداوار بڑھنی شروع ہو گئی لیکن ہم نے ابھی آگے بہت اس کی مدد کرنی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے جب تک آپ ریسرچ نہیں کرتے سیڈ ڈیویلپنٹ میں سانی لیتے آپ کی پیداوار کیسے بڑھ سکتی ہے ہماری مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے جو فیصلہ بات کی اگریکلچر یونیورسٹی تھی اس کی بڑی دھوم دھام تھی اس کی بڑی کالٹی تھی آہستہ آہستہ ریسرچ کے اوپر ہم نے کم پیسہ خرچ کرنا شروع کیا ریسرچ ختم ہی ہو گئی تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ پیداوار دیکھ لیں دنیا میں جو ملک ریسرچ کے اوپر پیسہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کی پیداوار کیا ہے اور ہماری پیداوار کیا ہے ہر چیز میں سب سے بڑا تو ہمیں ڈیری میں جو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری اتنی زیادہ گائے ہیں بہنسے ہیں لیکن ہماری پیدا دودھ ہمیں سوکا دودھ امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور ہم اور ہم نے کبھی کوشش نہیں کی یہ تو بڑا آسان ہے کہ ہمارے اتنے ہی یہ جو جو ہماری گائے بہنسے ہیں ان کی دودھ کی ہیل بڑھ جائے ان کی پروڈکشن بڑھ جائے ساعت پولے چائنہ اس کی دیکھ لیں چائنہ کی تین تین گناہ چار چار گناہ یورپ یورپ کے اندر چھے چھے گناہ زیادہ دودھ کی پیداوار ہے جو ہماری گائے کی تو کبھی کوشش نہیں کی ریسرچ نہیں کی میند نہیں کی اور پھر جو پانی کا مسئلہ ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جو پانی کی سٹورج تھی ہم سب کو پتا ہے کہ جب آپ کا ہمارا سارا پانی کب آتا ہے برسات میں آتا ہے اور جب ہمارے گلیسیر پکلتے ہیں گرمیوں میں اس سارا پانی تو دریاؤں میں تا بات ہے تو وہ ہم اکل یہ تھی کہ ہم اپنا پانی کو سٹور کریں تاکہ ہم پانی کو بچا سکے تاکہ کسانوں کو ہم زیادہ پانی دے سکیں اور اور زیادہ ہماری اتنی زیادہ زمین ہے جو کہ جس کے اوپر کاشت نہیں کی ابھی اور ایسی زمین ہے کہ ابھی میرے پاس لوگ آئے انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ملوچستان کے علاقوں میں جو کپا سگائی ہے اس کی جو کالٹی ہے وہ تقریباً آؤٹسٹینڈنگ ہے کیونکہ زمین پہلی دفعہ کاشت ہو رہی ہے تو ہمارے پاس بڑی زمین بھی پڑی ہوئی ہے لیکن کیونکہ پانی نہیں تھا اور کبھی سوچا نہیں پانی کی سٹورج کا پچاس سال کے بعد بڑی ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں یہ جو ہم دس ڈیمز بنا رہے ہیں یہ بہت پہلے بن جانی چاہیئے تھے اور ہم ہمارے کسانوں کے پاس زیادہ پانی ایویلیبل ہونا چاہیئے تھا سٹورج ہمارے پاس ضرورت ہے پاکستان میں سٹورج کی تو وہ ڈیمز بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ پانی کی سٹورج پانی کا اضافہ ہوگا ہمارے کسانوں کو دینے کے لیے اس کا اور بھی مطلب ہے ہم جب فلڈز کی تباہی آتی ہے وہ بھی روک سکتے ہیں وہ جب پانی تباہ کرتا ہے اور یہ بھی جب شید نے اچھی بات کی کہ جو سلمان پہاڑوں سے جو آتے ہیں تیز ریلہ آتا ہے پانی کا وہ بڑی تباہی کرتا ہے اسی پانی کو ہم روک لیں وہاں اتنی زمین پڑی ہوئی ہے جس کو ہم کاش کر سکتے ہیں تو پہلی دفعہ ان کے اوپر بھی وہ بڑی ڈیم بن رہی ہے یہی سلمان رینج ہے جو پانی کو روک لے کے لیے ڈی جی خان میں تو آہستہ آہستہ اس پانی کے اوپر بھی ہمارا پلانٹ ڈیم بنانے کا پھر ادھر بھی کرم کے اوپر جو گوملزم ڈیم بن رہی ہے تو اور بن گئی ہے وہ اس کی صرف اب ہاں تین تین اور ان کی پھر وہ جو کمانڈ ایریز بڑھا رہے ہیں سو پانی سب سے پہلی چیز کسان کی مدد کرنا اس کی ہر طرح مدد کرنا اس کو کریڈٹ دینا یہ جو اور انشاءاللہ یہ کسان کارڈ یہ لے کے ہی ہم اس لیے آئے ہیں چھوٹے کسان کے لیے کہ اس کو ہر طرح اس کو ڈریکٹ سبسیڈی جائے ایک تو اس کو انڈریکٹ سبسیڈی آتی تھی ہر چیز وہ سکریچ کارڈ اس میں دو نمری چلتی تھی اب وہ ڈریکٹ سبسیڈی کسان کارڈ سے ڈریکٹلی چھوٹے کسان کے پاس پیسہ آئے گا کھادوں کے لیے اگر ہم نے سبسیڈائز کرنا ہے اس کو اگر ہم نے کیڑے مارنے والی دوائیوں کو سبسیڈائز کرنا ہے یا کوئی آفت آگئی اس کو اس کی مدد کرنی ہے تب ڈریکٹ کارڈ کے اوپر پیسہ آئے گا اور پھر یہ جو بڑی اچھی چیز ہے انشاءاللہ یہ کیچ آن کر جائے انشورنس ہر دنیا میں کسانوں کو انشورنس ملتی ہے اس سے جو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پھر بینک پیسے دے دیتے ہیں جب بینکوں کو پتا چلے گا کہ کسان کی اتنی اس کی انشور ہو جائے گی اس کی فصل تو ان کو پتا ہوگا کہ اگر نہیں ہوگی تو چلے انشورنس کمپلی پیسے دے گی تو اس کے پاس پیس کریڈٹ دے گی جو بینک سے جو اب نہیں دیتے خاص طور پر چھوٹے کسانوں کو تو یہ انشورنس اور یہ ہم سید کارڈ میں جو لے کے آئے ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہیلتھ انشورنس کہ ایک ہر خاندان کے پاس دس لاکھ روپیہ ہے ہر پنجاب میں اور پختون خواب میں اور انشاءاللہ گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں جو در ہماری گورنمنٹس ہیں وہاں ہر خاندان کے پاس ایک کارڈ آئے گا ہیلتھ کارڈ دس لاکھ روپیہ تک کسی ہسپتال میں وہ جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے کسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے میں نے بڑی بڑی کہانیاں سنی ہیں ایک چھوٹا کسان ہوتا ہے ایک گھر میں بماری آتی ہے وہ سارا خاندانی مکروز ہو جاتا ہے ایک بماری ایک خاندان کو مکروز کر دیتی ہے تو یہ انشاءاللہ یہ بھی ہمارے جو چھوٹا کسان ہے اس کو مدد کرے گی اس کے بعد ہماری جو کوشش ہے کہ ہم اب اپنی پیداوار بڑھائیں ایریاز بڑھائیں دیکھیں یہ جو بھی بتایا کہ ہمارا ایک امپورٹ کا بل پچاہ ترپن فیصد زیادہ بڑھائے ایک سال میں یعنی جو ہم امپورٹ کرتے تھے ایک سال کے اندر ترپن فیصد اس کے بڑھ گئے ہیں تو یہ جو روپے پہ پریشر پڑا ہوا اور یہ آرزی ہے انشاءاللہ یہ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا جو ویو آئے جائے گا تو پھر کنٹرول ہو جائے گا لیکن سارا پریشر پڑا ہے اس لیے کہ گندم ہم نے چالیس لاکھ ٹان امپورٹ کی ہم نے چینی امپورٹ کی دالے امپورٹ کی اور وہ جو تقریباً دگنا ہو گیا جو کہ پام آئل ہے جو کہ گھی پاکستان میں جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو جتنی چیزیں ہیں اور یہ پھر ڈی اے پی یہ امپورٹ کرتے ہیں اس کی بھی تقریب دگرے سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو گئی تو یہ اتنی جو باہر سے آپ جو باہر سے مہنگائی امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں اس کے لیے اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں یہاں بنایں سویا بین کے اوپر ہم نے پورا ایکسپریمنٹ شروع کر دیا کہ وہ بن سکتی ہے آلیو آئل کی آلیو آئل نہیں جو زتون کی جو کلٹیویشن ہوئی ہے یہ بھی ایک پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے کہ پختونخواہ میں خاص طور پر تو اس تنہ زیادہ زتون کا درخت لگے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ایکسپورٹ کرے گا آگے جا کے تو اب ہم نے پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ جو چیزوں جو باہر سے ہم مگواتے ہیں وہ ہمارے میں اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک میں صرف ہم نے اپنا ذہن لگانا ہے ریسرچ کرنی ہے نئی ٹکنیکس ڈیویلپ کرنی ہے کسان کی مدد کرنی ہے کسان کو نئی ٹکنیکس دلوانی ہے اور اس کے لیے بھی ہمارا پورا پروگرام ہے ایک جا کے کسانوں کی ٹریننگ کریں ان کو نئی نئی چیزیں بتائیں چائنہ سے ہم نے جو سی پیک کے اندر ہم نے اب زراعت کو شامل کر دیا تو چائنہ سے جو اب ہم پوری ان کی مدد دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑا ریسرچ کی ہے ان کی پیداوار ہمارے سے بہت زیادہ ہے انہوں نے بلکہ یہ بھی اب ریگستان کے اندر انہوں نے فصلیں ہو گئی ہیں اور ٹکنیکس ہیں اور جو ابھی جمشید نے بتایا کہ جو یہ جو کھارا پانی ہے یہ جو در کئی علاقوں میں پانی ہمارا نمکین ہے یا وہ جو جو در وہ کیا کہتے ہیں اس کو سیم ہے جو در تو وہ ان علاقوں کے اندر بھی فصل اک سکتی ہے کئی سرٹن ٹائپ فصلیں اک سکتی ہیں اور وہاں شرم فارمنگ ہو سکتی ہے تو یہ ہم ساری اب اپنا ذہن استعمال کرنا ہے جو ابھی تک ہم نے کیا ہی نہیں ہے ہم نے ایسی چلتے گئے ہیں جو مہنجداروں کے دنوں سے جو آ رہی ہے اسی طرح کی پریکٹسز چلتی آ رہی ہے پاکستان میں اب ہم نے مورڈن ٹیکنیکس لے کے آنی ہے صحیح استعمال کرنا ہے پانی کا پانی کا ریزروائز بڑھانا ہے ریسرچ اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ کس طرح کی کیش کرپ سکتی ہیں مثلا زیتون میں شروع ہو گئے ہیں زیتون کا تو میں نے آپ کو بتا دیا پھر ایک جو سبزیوں میں جو سب سے مہنگی اور جو نیوٹریشن سبزی ہے اس کو کہتے ہیں ایوکارڈو وہ سارا وہ ایک ایوکارڈو کو چھ سو ساتسا روپے کا بکتہ گیا تو وہ سوچ لیں کہ وہ چار پانچ سال میں وہ پورے وہ دینا شروع کر دیتا ہے پھل وہ جو اس کا پودا ہے تو یہ تو سارا علاقہ ہمارے بہت زیادہ علاقے ایوکارڈو کے لیے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں اس کا تو اور نہیں تو میرا مطلب یہ نئی نئی چیزیں لے کے آنی ہے جس طرح جس طرح ہماری عبادی بڑھ رہی ہے اور ہماری عبادی اب یہ سوچ لیں کہ چار کروڑ تھی انیس سو سنتالیس میں اور آج پہنچ گئے بائیس کروڑ پہ تو جس طرح ہماری عبادی بڑھ رہی ہے اسی طرح ہمیں اپنا ذہن استعمال کر کے اپنی پیداوار بھی بڑھانی ہے اور اس کے لیے کسانوں کی سب سے زیادہ ہم نے مدد کرنی ہے جس کی آواز نہیں ہے جو چھوٹا کسان ہے جس کی آواز نہیں ہے اس کو آواز ملے اس کو مسلسل کیا اے رب رحیم کسانوں کا وزیر عظم ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جس طرح کبھی اب ابھی تک اوروں کو تو مل جاتے تھی مدد مل جاتی شہروں کے اندر ہمارا پورٹل کے اوپر کوئی بھی کال کرتا ہے ان کے مسئلے حال ہو جاتے ہیں لیکن کسانوں کا مسئلہ تھا تو یہ جو اب سپیشلی چھوٹے کسان کی اب اس کے لیے ہم نے یہ پورٹل کھولا ہے جہاں سے بھی وہ کال کرے گا یہاں ادھر سے جائے گا سیدھا چیف سیکٹری کے آفیس وہ بالکل اس جو متلکہ ہیں اس کے ان کے پاس جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ بچارے گے جو چھوٹے کسان ہیں ان کو پانی نہیں پہنچتا ان کا پانی چوری ہو جاتا ہے یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے پورٹل کے ذریعے یہ انشور کریں گے کہ چھوٹے کسان سے کسی قسم کا ظلم نہ ہو کوئی طاقتور بھی اس کو پر ظلم نہ کر سکے کیونکہ کئی دفعہ بڑی جھوٹے کیسز کر دیتے ہیں میں کیونکہ میاں والی میں مجھے پتا ہے وہ چھوٹے کسان جب میں جاتا تھا اپنے حلقے میں تو سب سے زیادہ کمپلینٹ جھوٹا کیس کر دیا سب کو اپنے کسانوں کو یہ پھر سے تاقید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ گورنمنٹ آپ کی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو محنت کی پوری قیمت دلوائیں گے جو آپ کا محنت کا پھل ہے وہ پورا آپ کو ملے گا ہر طرح آپ کی مدد کرتے رہیں گے کیونکہ یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب ہم اپنی کسانوں کی مدد کریں گے ہم پاکستان کی مدد کریں گے شکریہ